سب سے پہلے آزاد کشمیر کے عوام کو سلام جنہوں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے ثابت کیا کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اس سرزمین پر اگر عوام ساتھ ہو جائے تو میرے خال میں حکمران کچھ نہیں کر سکتے ان کی بندو کے بھی خاموش ہو سکتی ہیں باوجود اس کے کہ ان کا مطالبہ بہت چھوٹا تھا اور حکومت ان کے مطالبات کو ویسے ہی مان سکتی تھی لیکن کیونکہ پاکستان ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا معاملہ ہے تو ہر چیز ہم طاقت صحیح حل کرنے کی کوشش کرتے اور جب ناکام ہی ہوتی ہے تو پھر ہم بات چیز پہ آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنے زیادہ جو لوگ ہیں یا انسانی جانے ہیں وہ بھی ضائع ہوئیں جن کا مجھے افسوس ہے لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے عوام نے ثابت کیا کہ وہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر بھی جو ہے وہ اٹھ کے اپنی یکجہتی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی وہ بھی ان کے سامنے مجبور ہوئی اور بات چیز کے ذریعے پھر مسئلے کو حل کیا گیا جس میں تین سے چار لوگ جو ہیں وہ عام شہری شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ پلیس والے بھی اس میں جانبک ہوئے ہیں تو یہ اتنا بڑا معاملہ آپ کر کے اور اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہو تو یہ ہماری حکمرانوں کی سوچ ہے جس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نحج پر لے کے آئے ہیں جہاں آگے صرف اور صرف کھائی ہے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے اب اس میں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کھائی میں گرنا چاہتے ہیں یا وہیں کھڑے رہ کر ہر کوئی اپنی موت کا انتظار کرنا چاہتا ہے کیونکہ ملک کے تو حالات بہت خراب ہیں اور اس چھوٹی سی جدوجہد نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کا یہ جو بچڑا عوام ہے یہ جو یونٹی نہیں ہے اگر یہ مل جائے تو میرے خال میں سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف حمت اور طاقت کی ضرورت ہے اور جب سر پہ کفن باندھ کے لوگ نکلتے ہیں تو پھر ریاستیں مجبور ہو جاتی ہیں بہرحال آج میرا موضوع تھا لالچ کی سیاست اور اس لالچ کی سیاست میں کئی لوگ جو ہیں وہ بہ گئے ہیں پہلے ہوتی تھی اصولوں کی سیاست اور جو بڑے لوگ تھے ان میں تھوڑی سی نت تمیز بھی تھی رواداری بھی تھی تہذیب بھی تھی اور اس کے ساتھ اصول بھی تھے جب اصولوں کی سیاست ختم ہوئی اور زرداری صاحب نے سندھ کے اندر جو ہے وہ لالچ کی سیاست جس کا نام انہوں نے مفامت رکھا تب جو ہے اس میں ایک اور بھی انصر شامل ہوا ڈنڈا اور ڈنڈے کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ صرف پولیس ڈنڈا مارے یا ایف آئی آریں کاٹیں یا پھر کچھ اور کریں لیکن ایک ڈنڈا اور تھا وہ تھا مفادات پر وار کرنا اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اگر آپ کی کوئی زمین ہے آپ کا کوئی کاروبار ہے اس کو تہس نیس کر دیں جب یہ ساری چیزیں تہس نیس ہونا شروع ہوں گی تو لوگ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے تو یہی کئی خاندانوں کے ساتھ ہوا ہے اور کچھ خاندان ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں جن میں مرتضی جتوئی ہے جس میں گولا مصطفی جتوئی مرہوم جو نگران وزیر آزم رہے ان کا خاندان ہے ظلفکار مرزا ہے اس کے ساتھ نوشر و فیروز میں شاہ صاحب ہیں ان کے بھی بہت زیادہ جو ہے ان کی بھی قربانیاں ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ پرابلم فیس کی ہیں اور بینظیر بوٹو صاحبہ کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے بہت زاری تکلیفیں کاتی ہیں میرپور خاص سے سید علی نواشاہ رزوی ہیں جنہوں نے آصف زرداری کے ساتھ اصولوں پر ایک اختلاف کیا اور آزاد انتخابات لڑے پہلے امینے بن گئے اور اب ان کو ہرایا گیا کیونکہ جب الیکشن بکے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ کانوے عرب میں بکے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ دس کھرب میں بکے ہیں برحال جتنے بھی ہوں گے ہمیں تو کھربوں عربوں کا حساب نہیں آتا لیکن یہ بہت ساری فیملیز ہیں جو آج بھی اس لالچ کی سیاست کا مقابلہ کر رہی ہیں لیکن ایک ایسا خاندان ہے جنہوں نے بڑے عرصے سے پیپلس پارٹی کی مخالفت کی لارکانہ میں اور ان میں ایک پڑی لکھی خاتون ہے جن کا نام ہے مہتاب اکبر راشدی اور میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں سب ان کو آپا آپا بولتے ہیں اور اکبر راشدی صاحب بھی ایک خاندانی شخص ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے لارکانہ میں اپنی جو ایک ان کی کیا کہیں گے بیٹھا ہے کہ گھر ہے پیرہ جو گوٹ اس میں بہت اچھا کام کیا ایک ڈیولپ کیا اپنے ایریا کو اور تعلیم کے میدان میں اگر خدمات دیکھیں تو مہتاب اکبر راشدی کے نام بہت بڑا ہے اور ہم ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ پروگرام ان کے خلاف نہیں ہے لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریسنلی مہتاب اکبر راشدی نے بلا آخر پیپلز پارٹی کو جوائن کیا بات تو پرانی ہے لیکن جب کہانیاں نکلتی ہیں تو پھر تازہ ہو جاتی ہیں تو ماضی میں میں نے بہت ساری کہانیاں آپ تک پہنچائیں تو آپ سوچا کہ اس کہانی کو بھی پہنچا دوں تاکہ یہ بھی ریکارڈ پر رہے تو مہتاب اکبر راشدی صاحبہ مسلم لیگ فنکشنل کی پلیٹ فارم سے جو مقصود نشستیں تھی اس پر وہ ایم پی اے بنی اور سندھ اسیمبلی میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا تہذیب کے دائرے میں اور بہت اچھے طریقے سے حکومت کو سندھ حکومت کو پیپلز پارٹی کو بہت ٹاف ٹائم دیا ان کی تقریریں آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں سندھ اسیمبلی کا ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے اتنی تنقیدیں کی ان کے کرپشن پر ان کی بد انتظامی پر ان کی لارکانہ کو تباہ کرنے پر ان کا پورے سندھ کو کھا جانے پر بجٹ کھا جانا تعلیم کی تباہی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ نے ان پر تنقید کی اور بہت اچھا نام کمایا ایک اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھی لیکن اپوزیشن بطور اپوزیشن رکن کے اور ان کے ہزبن بھی جو ہیں وہ مختلف اوقات میں الیکشن لڑتے آئے رہے پیپلز پارٹی کے خلاب بڑے اچھے مارجن پر مطلب انہوں نے مقابلہ بھی کیا لیکن ہارتے رہے ہارتے رہے اور بالاخر ان کا اچانک پیپلز پارٹی میں شامل ہونا اور پیر صاحب پاگاروں سے بے وفائی کرنا اس کے پیچھے اچانک ایک نیا راز سامنے آیا تھا اس وقت بھی جو میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں تھوڑے وقت کے بعد میں ضرور اس پر بات کرو گا اچھا مہتاب اکبر راشدی صاحبہ جیسے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئیں اس سے پہلے ان کا تعلق جو ہے وہ پیر صاحب پاگاروں کی فیملی کے ساتھ رہا مطلب ہر مشکل حالات میں ان کے ساتھ ہی رہے تو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا اس لئے ہم پیپلز پارٹی میں آئے اور انہوں نے فریال تالپور کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کے سامنے یہ اعلان کیا پیپلز پارٹی میں شاملت کا جس فریال تالپور پر سنگین الزامات ہیں کرپشن کے جس نے لارکانہ کو کہا گیا کہ نوے عرب روپے کھا گئی اور جج صاحب کے ریمارکس ہیں کہ ایک چڑیل بھی جو ایک گھر تالتی ہے ایک گھر چڑیل بھی تارتی ہے اس طرح سے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں اور اس متنازع خاتون کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر پریس کامنس کی اور پھر شاملت اختیار کی اور آج کل پیپلز پارٹی کی ان تمام پالیسیوں کے حمایت میں ہیں اور ایک اپوزیشن کا آواز ختم ہو گیا اب یہ پارٹی میں کیوں شامل ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک راز ہے اور یہ راز میں نے تین چار سال پہلے افشان کیا تھا لیکن اس وقت پھر جوہن بہت زیادہ دباؤ پڑا ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل کے مالک کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر ہے یہ آپ روکیں پھر ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ ٹکر میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں تو پھر آگے بات کو نہیں بڑا پاتے تو میں نے اس وقت بھی اس چیز کو ایکسپوز کیا تھا معاملہ یہ ہے کہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ان کے حضبن اکبر شاہ راشدی لارکانہ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جوہنے چلا رہے ہیں سمار سٹی لارکانہ کے نام پر میک میں سکافت اور سیاعت میگا کرپسن سکینڈل سے جریوی سوسائیٹی کے منظر ہیں اور یہاں کناسرو سسٹم کی بڑی انویسٹمنٹ ہے بہت خوبصورت یہ سوسائیٹی بنائی جا رہی ہے لارکانہ کے اور کمبر روڑ کے باہر اور اس پہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ کناسرو گرادر کی ہے میک میں سیاعت اور سکافت کا جو دارکٹر ہیں دارکٹر جنرل منظور کناسرو اور اس کے باہر ہو سکتا ہے کناسرو اور مارس کناسرو یہ بظاہر وہ اس منظر پر نہیں ہیں لیکن ان کے لوگ اس سارے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ جو ہے یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ یہ کناسرو گرادرز کا ہے اور اس میں دوسرے بھی انویسٹر ہیں زمین کسی اور کی ہے لیکن پیسے کناسرو گرادرز کی ہیں اور نیب کے چیئرمن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اچھا اصل میں یہ سمار سٹی لارکانہ زمین ان کی ہے پیسہ جو ہے وہ کلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے مطلب جو کناسرو سسٹم جس کی گونش تھی سندہ سیمبلی میں جس کو میں نے ایکسپوز کیا یہ اٹھارہ ارب روپے سے زائد یہ دو بھائی ہیں منظور کناسرو جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں روشن کناسرو جن کو اس وقت کے جو موجودہ وزیر ثقافت ہیں ظلفکار شاہ جو علی نواز شارزوی کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں بارال وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں ایک اچھے خاندان کا بندہ وہ بھی اسی کرپشن کا حصہ بن جائے تو باقی سردار شاہ اور دیگر کو تو ہم کچھ کہے نہیں سکتے تو یہ کناسرو برادرز کا وہ پیسہ جب نیب نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کرنا شروع کی اور انہوں نے بے تہاشا پیسہ لگا کہ اس کو رکوایا اور یہ اربوں خربوں روپے کا حساب کتاب اگر لیا جائے تو پتہ لگ جاتا لیکن انہوں نے اس سے پہلے پہلے اپنے دبائی میں جو بھائی تھے بدر کناسرو ان کو اور دیگر کو ملا کے یہ سارا پیسہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے ذریعے اس سمار سٹی میں لگایا اب ان کا تعلق کیسے ہے کہ یہ کناسرو بھی لارکانہ کے ہیں اور مہتاب اکبر عاشدی صاحبہ بھی جو ہے وہ سیکریٹری کلچر بھی رہ چکی ہیں یہ لوگ ان کے انڈر بھی کام کر چکے ہیں تو تانے بانے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ جب سامنے آیا تو اس وقت جس اس پروجیکٹ کو چلانے والے تھے وہ بھی منظور اور روشن کناسرو کے جو ملازم تھے وہ اس پروجیکٹ کے انچارج تھے تو میرے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں کیونکہ اگر یہ لنک نہیں بنتا تو میں نہیں کہتا کہ سمار سٹی لارکانہ جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا مطلب سمجھیں کہ عربوں روپے کا پروجیکٹ ہے یہ لارکانہ کا پہلا حصہ میرے خال میں پروجیکٹ ہے جو بہریہ ٹاؤن سے بھی آگے اور ڈی ایچے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اس طرز کا یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت بڑی جو ذریعی زمین تھی اس کو انہوں نے کمرشل کروایا اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ لانچ کیا اب ظاہر ہے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی چاہیے تھا لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو سموت لیے چلانے کے لیے چلانا مشکل تھا اس لیے پیپوس پارٹی ان کے اوپر یہ تلوار لٹکا سکتی تھی سندھ بلڈنگ کانٹرول اتھارٹی کے ذریعے کسی اور کے طریقے تو ان کا یہ پروجیکٹ رکوا بھی سکتی تھی تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو بھی بچانا تھا اور اس کے ساتھ باقی جتنے بھی جتنی بھی قانونی اور دیگر رکاوٹیں آنی تھی ان کو بھی انہوں نے ختم کرانی تھی تو اس لیے انہوں نے مشاورت کر کے یہ پارٹی جوائن کی تاکہ ان کا یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہو اب عربوں خربوں روپے کا جب پروجیکٹ آپ لارے ہو لارکانہ جیسے شہر میں تو ظاہر ہے پھر مجبور ہوتے ہیں انسان تو وہ جو لالچ کی سیاست ہے اس لالچ کی سیاست کا یہاں جا کے یہ تانہ بانہ ملتا ہے کہ سمارٹ سٹی لارکانہ ایک تو محکمہ ثقافت کے جو وہ دو کارندے ہیں کناسرو سسٹم ان کے کرپشن سے بنائی ہوئی جو پروپورٹیز تھیں یا پیسہ تھا اندھا پیسہ تھا اسی کو کس طرح سے یہ لگائے تو انہوں نے اس کا سہارا اس طرح سے لیا اور ایک ٹی وی چینل کے مالک کو بھی اس میں شامل کیا اور جب یہ معاملہ میں نے اس وقت ظاہر کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ تو ہمارا ہے آپ اس میں کیوں اس میں پڑھ رہے ہو جبکہ اس پروجیکٹ کا انچارج جو کناسرو سسٹم کے لوگ تھے اور ابھی بھی جو منظور کناسرو روشن کناسرو کے لوگ ہیں وہ وہیں ہیں اور روشن کناسرو کا بیٹا عارف کناسرو اس سارے پروجیکٹ میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے اور آفیس سنبھال رہا ہے سب کچھ وہی کر رہا ہے مگر کانون کی بھی آنکھیں بند ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے نیب سکھر بھی خاموش ہے نیب کراچی بھی اب آتے ہیں کہ میں اس سٹوری سے پہلے میں نے جب مہتاب اکبر عاشدی صاحبہ سے فون پہ پوچھا کہ کیا یہ آپ کا پروجیکٹ ہے تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے زمین ہماری ہے لیکن پروجیکٹ نہیں ہے جب یہ نیوز چلی تو اکبر شاہ راشدی صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی فون کر کے تھریڈ کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اسی کیسے خبر چلائی میری بیوی صاحب نے پوچھا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا میں نے کہا سیاست کا سارا پتہ ہے باقی معاملات وہ خود دیکھتی ہیں اور اگر پتہ نہیں ہے تو اس زمین پر جو پروجیکٹ ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو یہ کس طرح کا ہے نہیں آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے برحال آخر میں وہ دھمکیوں سے اتر اتر کے نیچے آئے گے وضاحت چلائیں میں نے کہا وضاحت ہم نہیں چلائیں گے آپ اپنا موقف دیں تو ہم موقف آپ کا چلا سکتے ہیں میرے لئے کیونکہ یہ دونوں قابلیں اتنا میں میں ان کی ویسے بھی دل سے عزت کرتا ہوں برحال ان کی دھمکیوں میں میں نہیں آیا اور یہ خبر ایک دفعہ چلی پھر رک گئی اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں اسپورٹ پہ بھی جا کے ایک ویڈیو بنائی تھی کوشش کروں گا اگر مجھے وہ مل جاتی ہے تو میں اس میں شامل کروں تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے لارکا نامے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب گھروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی اس وقت تین چار سال مطلب دو تین سال پہلے جب انہوں نے لانچ کیا تھا تو اس وقت بھی ایک جو دو سو گز کا ایک پلوٹ تھا اس کی قیمت بھی ڈھائی سے تین کروڑ روپے بتائی جا رہی تھی تو لوگوں کے بہت سارے پیسے لگے ہوئے تو اس سمار سٹی پروجیکٹ میں اس ٹی وی چینل کو شامل کیا گیا تاکہ آگے چل کے پروجیکٹ ہے جبکہ اصل پروجیکٹ یہ سندھ حکومت اور سندھ سے لوٹی بھی وہ رقم ہے جس کو انہوں نے وہاں لگایا ہے اب اس میں شیئر کتنا ہے کچھ شیئر ظاہر ہے ان کا بھی ہوگا کچھ کسی اور کا بھی ہوگا لیکن اصل یہ پروجیکٹ اس کناسر و سسٹم کا ہے جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے سندھ کے تاریخی ورسوں کو لوٹا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کور لیا ہے مہتاب اکبر راشدی اور اکبر راشدی صاحب کا اور انہوں نے اپنی زمین بھی شاید ان کو بیچی ہے یا کچھ سپورٹرشپ کی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ان کو مجبور ہونا پڑا پیپوس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اب آپ جب دیکھتے ہو کہ مفادات آپ کے ایک پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے اپوزیشن میں رہ کے تو آپ کوئی ترقی نہیں کر سکتے جن کا حشر آپ دیکھ سکتے ہو کہ حلیم عادل شیخ کے بھی اسی طرح کے پروجیکٹ تھے اور وہ سارے کے سارے پیپوس پارٹی نے ان کے تباہ کر دیے اور وہ سڑک پہ آگئے ہیں سمجھیں کہ ان کی تو مالی پوزیشن انہوں نے ختم کر دی ظلفکار مردہ کی شگر ملے تباہ ہو گئیں ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں جو لوگ ان سے نہیں بنتے ان کا پانی بند ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جب آپ کو کروڑوں روپے کا سالانہ جو فصل ہے وہ جھل کے تباہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے ایک سال تو برداشت کریں گے دوسرے سال کریں گے تیسرے سال کریں گے کب تک کریں گے تو اس طرح سے انہوں نے معاشی جو قتل عام پیپوس پارٹی نے کیا اس معاشی قتل عام کے ذریعے کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایمان ان کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس ساری صورتحال میں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ جیسی خاتون ان کے شوہر جنہوں نے بہت بڑے بڑے پرابلم فیس کیے وہ اس دفعہ ہار گئے اس تمام صورتحال سے کہ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ متاثر ہو سکتا تھا اگر یہ پیپوس پارٹی میں شامل نہیں ہوتے انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے یہ شمولیت اختیار کی اور پیپوس پارٹی سے سمجھے کہ ایک فیور لی اب کچھ بلڈرز اور بھی ہیں جنہوں نے یہ شمولیت کی ہے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے لارکانہ میں ان کے پروجیکٹ ہیں میں ان پر بھی آؤں گا وہ کومپرس رہنما کہلاتے تھے اور بہت کچھ خود کو کہلاتے تھے لیکن آخر میں مجبور ہو گئے اور پیپوس پارٹی کے سامنے آگئے تو سندھ کے اندر ایک لالچ کی سیاست کا جو سلسلہ ہے اس میں اس طرح سے ہو رہا ہے اور انہوں نے جو یہ شمولیت کی تھی میں نے کہا کہ میں آج آپ لوگوں کے اس تک پہنچا ہوں کہ ایک بڑی فیملی کس طرح سے مجبور ہوئی اور جو لوگ مجبور نہیں ہو رہے ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا ان لوگوں کو بھی آپ تک ان کی آواز پہنچا ہوں جو اس وقت تک زرداری مافیا یا زرداری کے ٹولے کے عطاب کا شکار ہے شکریہ شکریہ